مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیئے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو جب ہم اپنی طاقتی نہیں پیچھانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں یہ تین سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حلات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا کرزیں مانگنے پڑے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل چیز ہے اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے افغانستان میں جہاد لڑی پیسے انہوں نے دیئے جہادی ہم نے ٹرین کیے جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یورین چھوڑ کے گئی افغانستان وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی اس کے بعد ناؤں گیا رہا آیا ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں تو جوج بوش نے یہ نومبر دوزار ایک میں اس نے کہا جب اسے ضرورت ہی ہماری کہ اس بار ہی ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس بار ہی پاکستان کو لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے کہا جی ہماری جنگ ہے پیسے ان سے لے رہے ہیں جنگ ہماری ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ چار سو اسی ڈرون اٹیکس کی ہیں پاکستان کے اوپر کبھی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی ایلائے بمباری کر رہا ہے یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ لوگ جو بچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے ہماری فوج سے ہمارے درفوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بم دماغے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نی جی آپ کی وجہ سے ہم افرانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا کبھی بھی کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا لوگ ہمارے مرے تباہی ہماری ہوئی ڈالر ہمارا ایکانومی ہماری تباہ ہوئی قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نکل مکانی کی قبائلی علاقے اجڑ گئے کیا ملا اسے اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط آتے پڑی ہوئی ہیں ہمیں جی ایڈ مل جائے گی چلو جی مدد کر دو کسی کی تو اس لیے یہ جو خودداری ہے دیکھیں ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے ریسپیکٹی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو تو ہم نے ہماری فورن پولیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا جس طرح جس طرح تین سو تقریبا نہ تین لاکھ افغان فوج لڑی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں یہ ذہن میں ڈالنے کہ افغان قوم دلیر قوم ہے نہ ڈر قوم ہے لڑنے والی قوم ہے اگر وہ نہ ہوتی تو دس لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی ازادی کے لیے لڑا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی تھوڑے طالبان تو ستر ہزار تھے تین لاکھ یہ فوج تھی ائر فورس ان کے ساتھ جدید ہتھیار ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس کیوں نہیں لڑی اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے وہ کیوں نہیں لڑے وہ اسی نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا اور اور دوسری چیز افغان افغانیوں کی ایک سائکی ہے وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قوم ان کے اگنس کھڑی ہو جاتی وہ ازاد اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا جس طرح سوویٹ یونین انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ ازادی چاہتے ہیں اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہی انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھی اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہ مان گئے ہیں ہیومن رائٹس ہے وہ کہتے ہیں ہام ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشتگردی کے لیے یہی وہ یہ دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھئی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے پوری کوشش کرنے چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو چالیس سال سے وہاں انتشار ہے ان کے لوگوں نے کتنی مشکلت کا سامنا کی ہے اب وقت آگے کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں اور وہ کوشش کرے اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں میں اپنے سارے اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تین سال گزارے ہیں کیو لی کا ہماری بیپ پارٹی کا اپنی ایم کیو ایم ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جی ڈی اے کا سب کا اپنے سارے ایلائز کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی